بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ و طالبات پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سمات کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل ایم اسلامیات کے سٹورنٹس اور پنجاب پبلک سرس میشن میں اسلامیات کے لیکچر شپ کے لیے اپیر ہونے والے تمام امیدوار آپ تاریخ اسلام کے مختلف موضوعات پر لیکچر سمات کر چکے خلافہ راشدین کے لیکچر بھی مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہم بن امیہ کے جو ادوار ہیں اور ان کے جو واقعات ہیں اور ان کے جو حکام ہیں ان سے ریلیٹڈ اہم معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں دور بن امیہ بن امیہ کا جو دور ہے وہ اکتالیس ہجری سے لے کر ایک سو بتیس ہجری تک محیط ہے اور یہ کل بانوے سال بنتے ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ پیپر میں اس طرح کے سوالات پوچھے جاتی ہیں کہ بن امیہ کے جو کل دور ہے اس کے کتنے سال بنتے ہیں کب آغاز ہوتا ہے اور کب اس کا اختتام ہوتا ہے اس کو بھی مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دور اروج اکتالیس ہجری سے ایک سو ایک ہجری تک اس کے اندر تقریباً آٹھ خلیفہ گزر ہیں اور دور زوال ایک سو دو ہجری سے ایک سو بتیس ہجری تک تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اموی خلافت کیسے قائم ہوئی بن امیہ کی خلافت کیسے قائم ہوئی اس کا پس منظر کیا ہے خاندان بن امیہ کا موری سے عالی ان کا نام امیہ بن عبد شمس تھا انہی کی نسبت سے اس خاندان کو بن امیہ کہا جانے لگا دور نبوی میں خلافت راشدہ میں بن امیہ کے لوگ مختلف عودوں پر فائز رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے ان کا تعلق بھی بن امیہ سے تھا ام المومنین حضرت ام حبیبہ ابو صفیان کی بیٹی تھی اور ابو صفیان اہد نبوی میں نجران کے عامل تھے فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاب بن اسید کو مکہ کا عامل مقرر کیا جن کا تعلق بن امیہ سے تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو صفیان کے بیٹے یزید بن ابی صفیان کو شام پر لشکر کشی کرنے کے لیے فوج کے ایک حصے کا افسر مقرر کیا اہد فاروقی میں یزید بن ابو صفیان کو فتح دمشق کے بعد وہاں کا عامل بنا دیا گیا اور اٹھارہ ہجری میں ان کے انتقال کے بعد اب یہ ذہن میں رکھ لیں یزید بن ابو صفیان یہ ابو صفیان کے بیٹے اور حضرت امیر معاویہ یہ یزید بن ابو صفیان کے بھائی تو ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی معاویہ بن ابو صفیان کو وہاں کا عامل مقرر کر دیا گیا اہد عثمانی میں امیر معاویہ حضرت معاویہ تمام بلاد شام جن میں دمشق اردن اور فلسطین کے والی مقرر کر دیا گیا لیکن شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت علی کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس خاندان کے تمام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اس معذولی سے صاف انکار کر دیا اور حضرت علی کی بیعت سے بھی انکار کر دیا اس طرقے سے جنگ سفین بھی ہوئی اسی نتیجے کی وجہ سے اور جس کے اندر بہت سارا امت مسلمہ کا نقصان ہوا اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ تمام بلاد اسلامیاں کے بلا شرکت غیر غیر امیر بن گئے یعنی اب ان کے ساتھ کوئی اس اقتدار میں حکومت میں شریک نہیں تھا حضرت امیر معاویہ یہ تو ان کا ایک پس منظر ہے کہ کس طرح خلافت بنو میہ قائم ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکتالیس ہجری تا ساٹھ ہجری اموی خاندان یا اموی خلافت کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ بنے ابو سفیان کے بیٹے ہجر سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئے شجرہ نصب پانچوی پشت میں حضور علیہ السلام سے جا ملتا ہے فضا مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور محاصرہ طائف میں شریک ہوئے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست برداری کے بعد اکتالیس ہجری میں امیر معاویہ سارے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے وسیع تر مفاد میں اور مصالحت کی بنیاد پر اور امت کو فساد اور دنگے سے بچانے کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کے حق میں دست بداری کا اعلان کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے دور میں بحضی بیڑا تیار کیا گیا اور آپ کے اہد میں اسلامی فوج سرزمین ہند میں داخل ہوئی یعنی ہند کے اندر اور سندھ کو فتح کیا گیا امیر معاویہ کے اہد میں خارجیوں کا ایک بہت بڑا گروہ نمودار ہوا اکتالیس ہجری میں ایک خارجی سردار فرو بن نوفل نے کوفہ میں عالم بغاوت بلند کر دیا امیر معاویہ نے ایک لشکر بیجا مگر اسے اس لشکر کو شکست ہوئی اس کے بعد اہلِ کوفہ پر مکمل کنٹرول کرنا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے کوفہ اہلِ کوفہ کو لکھا کہ آپ خارجیوں کی حمید کر رہے ہو اگر نہیں کر رہے تو ان خارجیوں کے سردار کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیا جائے تو ایک سردار پکڑا جاتا قتل کیا جاتا تو دوسرا دعوے دار بن جاتا تو حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے نہایت ہی مدبر اور عظیم صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو کوفہ کا والی بنایا گیا جنہوں نے آخر کار خارجیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا امیر معاویہ نے تمام مدبروں کو اپنے ساتھ ملا لیا جو کبار شعبہ اکرام تھے جو امت کے مسلحین تھے اور اصلاح کرنے والے تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا مگر زیاد جو ابو صفیان کا بیٹا تھا وہ اس نے انکار کر دیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا حمایتی تھا اور حضرت علی کے اہد سے ہی فارس کا والی مقرر تھا لیکن بیالیس ہجری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تدبیر سے وہ بھی امیر معاویہ سے آمیلے اور معاملات تیہ ہو گئے پچاس ہجری میں مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا تو امیر معاویہ نے زیاد کو کفا اور بسرہ کا امیر مقرر کر دیا اور یہ وہ واحد شخص تھے جو پہلی دفعہ دو شہروں کے والی مقرر ہوئے اور دونوں شہروں میں چھے چھے سال وہ چھے چھے مہینے گزارتے تھے ایک سال کے اندر چھے مہینے ایک شہر میں اور چھے مہینے دوسرے شہر میں گزارتے تھے امیر معاویہ نے حضرت علی پر شبو ستم کی رسم شروع کی گالیاں نکالنا جو کہ ایک مضموم قسم کی رسم تھی اور جس کی ذات میں مغیرہ بن شعبہ بھی آگئے اسی وجہ سے حضرت حجر بن عدی بہت نامر اور بہت بڑے صحابی تھے اس کو ناپسند کرتے تھے اس رسم کو وہ حضرت علی سے پیار کرتے تھے تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو قتل کروا دیا اور ان کو ان کے ساتھیوں کو جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بیجا آدمیوں کے ذریعے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے رہا کر دیا جائے صحابی ہیں ان کو تکلیف نہ دی جائے لیکن ان آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے ان کو قتل کر دیا گیا اور مکہ میں جب حج کے موقع پر امیر معاویہ سے ملاقات ہوئی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے معاویہ تجھے حجر بن عدی کو قتل کرتے ہوئے خدا کا خوف نہ آیا تو گویا کہ اس پر انہوں نے بہت بڑے صدمے کا اور دکھ کا اظہار کیا امیر معاویہ نے مجلس شورا کو ختم کر دیا جس کے ذریعے مشاورت ہوتی تھی اور خلفاء راشدین فیصلے کیا کرتے تھے امت مسلمہ فیصلے ہوتے تھے آپ نے ختم کر دیا آپ نے رضا قرار فوج کو تنخواہ دار فوج میں شامل کر لیا اہد سمانی میں بیری بیڑا پانچ سو جہازوں پر مشتمل تھا امیر معاویہ کے دور میں سترہ سو جنگی جہازوں پر مشتمل ہو گیا آپ کے اہد میں بقاعدہ فوج دو لاکھ بیس ہزار تھی ان چاہت ہجری میں امیر معاویہ نے ایک لشکر جرار تیار کیا جس کی قیادت سفیان بن عوف نے کی اس کو قسطنطنیہ کی لشکر کوشی کے لیے بیجا بہت سارے صحابہ اکرام اس لشکر میں شریک ہوئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس لشکر کے متعلق جنت کی خوشکبری سنائی تھی اس جنگ کے دوران حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے اس دشمن کی سرزمین سے نکال کر دفن کیا جائے تو لہذا ان کو قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے دفن کر دیا گیا ساٹھ ہجری میں امیر معاویہ بیمار ہو گئے اور جب بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنے بعد امیر مقرر کر دیا بہت سارے صحابہ اکرام اور امت کے مدبرین جو تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی یزید اس لائق اہل نہیں ہے اتنی بڑی سلطنت کا اس کو حاکم بنا دیا جائے جبکہ بہت کے بار صحابہ اکرام موجود ہیں اور مدبرین ملت موجود ہیں مسلحین ملت موجود ہیں مگر انہوں نے اس کو فائنل کر دیا اور رجب ساٹھ ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا زہاق بن قیس نے آپ کی نماز جنادہ پڑھائی دمشق میں آپ کو دفن کیا گیا اس وقت عمر تھی اٹھتر سال تو یہ ہے حضرت امیر معاویہ کا کے حوالے سے اہم معلومات اور ان کے کچھ کارنا میں ڈیٹیل کے بغیر دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کلے کلے تمیر کروائے امیر معاویہ نے بقاعدہ امیر البحر کا شعبہ قیم کیا جنگی بحری جنگیں ہوتی تھی ان کے لیے اور جنادہ بن ابی امیہ اور اب اب بن قیس عبداللہ بن قیس ہارسی ان کو بقاعدہ طور پر انہوں نے امیر البحر مقرر کیا فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا گرمائی اور سرمائی یعنی گرمیوں کی فوج الگ اور سردیوں کی فوج الگ جہاز سازی کا بقاعدہ کارخانہ پہلی دفعہ لگایا جہاں پہ جہاز بنتے تھے منجنی کا پہلی دفعہ استعمال حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا امیر معاویہ نے بقاعدہ پیغام رسانی کا محکمہ قیم کیا جو پہلے نہیں تھا یہ وہ پوائنٹ ہیں وہ اہم چیزیں ہیں جو آپ کے دور میں ہوئی پہلے نہیں تھی اس لئے میں نے ان کو نوٹ کیا ہے دیوان خانے قیم کیے اور اس میں محکمہ قیم کیا جو سرکاری فرمان جاری کرتا اس کی نقل اس محکمہ میں مفوظ رکھی جاتی اور فرمان کو لفافہ میں بند کر کے اس پر سرکاری مہر سبت کی جاتی تھی آپ نے مختلف نہریں بھی خدوائیں جن میں سے مدینہ کے گرد نہرِ ارزق اور نہر شہدہ وغیرہ شامل ہے اور حضرت امیرِ معاویہ نے پہلی دفعہ تاریخ پر کتاب لکھوائی تاریخ پر کتاب لکھوائی اس سے پہلے تاریخ کے اوصاف اور آق جو تھے وہ صاف تھے عبید من شریعہ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ تاریخی داستان ضبط تحریر لگائے یہ ہیں امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کے ادوار اور ان کے کارنام میں اور ان کا تعرف اس کے بعد ایک ایسا شخص جو کہ اسلامی تاریخ میں ایک دبہ ہے جس کا نام یزید ہے اور اس کا دور ساٹھ ہجری سے چونسٹھ ہجری تک ہے یہ ساٹھ ہجری میں خلیفہ بنا اور یہ چھبیس ہجری میں پیدا ہوا تھا اس نے اسلام کی تاریخ میں بدنما دبے چھوڑے جن کا اقتصار سے وضاحت تھوڑی سی وضاحت کے بغیرہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے سانیہ کربلا تاریخ اسلام کا یہ علمناک واقعہ دس محرم ایک سٹھ ہجری بمطابق دس اکتوبر چھے سو اسی ایسی میرون ماہ ہوا جس میں یزید کے حکم سے عمر بن سعد ان کے لشکر نے امام حسین کے رفاقہ اور اہلِ بیعت کے بہتر افراد کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ان کے سر کلم کر کے یزید کے دربار میں پنچا دیا گئے سات محرم کو ان کا پانی تک بھی بند کر دیا گیا ظلم کی انتہا کر دی اور حضور علیہ السلام کی اہلِ بیعت کو نواسِ رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا اب اس کی تفصیل بہت لمبی ہے وہ سارے واقعات ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کوفہ پہنچے کوفہ والوں نے خد لکھے امام مسلم بن عقیل کو آپ نے پہلے وہاں بیجا پہلے دن ہی بارہ ہزار لوگوں نے بیعت کر دی پھر وہ بھاگ گئے سارے تو یہ ساری ڈیٹیل بتانا یہاں مقصود نہیں ہے آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اس کے بعد واقعہ ہر رہا شہادتِ حسین کی خبر جب سرزمین حجاز پہنچی تو اہلِ مدینہ نے اموی حکام کو صوبہ سے نکال دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بیعت کر لی یزید نے ولید بن اقبہ کی ماتحتی میں شامیوں کی دس ہزار فوج بھیجی وہ لوگ جو یزید کو سمجھتے ہیں وہ بے قصور تھا اس کا کوئی گناہ نہیں تھا وہ بڑا ایسے تھا فلان تھا یہ اس کے کارنامے ہیں جو کربلا کے بعد کے ہیں اور کربلا کے بعد اس نے کون سے کارنامے دیئے دس ہزار فوج اس نے مدینہ کی سرزمین کی طرف بھیجی اقبہ کی ماتحتی میں ولید بن اقبہ کے پاس شامی افواج نے مقام حرہ پر اہل مدینہ کا بے دریگ خون بھایا فتح کے بعد تین روز مدینہ رسول میں قتل و غارت اور لوٹ بزار لوٹ مار کا بزار گرم رکھا اور بہت ساری روایات میں بہت ساری خواتین کی اسمہ دریگی گئی اور ان کو بہت ساری خواتین جو تھی وہ حاملہ ہوئی مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ رکھا گیا مسجد نبوی کا لحاظ نہ رکھا گیا گھوڑے باندھے گئے انتہائی وہ مسجد نبوی جس کی حرمت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت قبول کر لی مگر خون بہانہ پسند نہیں کیا وہ روزہ رسول اور مدینہ رسول جس کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا دار الحکومت بنا لیا تاکہ جنگوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور شہر مدینہ میں خون نہ بہایا جائے تو اس نے اس کو بھی معاف نہ کیا اس کے بعد خانہ کعبہ پر سنگ باری اہل مکہ نے بھی شہادت حسین کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی مدینہ کی بے حرمتی کے بعد یزید نے فوجیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی سرکوبی کے لیے مکہ بیجی حضرت عبداللہ کو شکست ہوئی حرم میں پناہ گزین ہوئے مگر شامیوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی اب بھی کہیں گے کیونکہ یزید کا گناہ نہیں تھا کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھا صرف اس نے بیجا تھا جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو ناکافی نقصان پہنچا یہ محاصرہ ابھی جاری تھا کہ چودہ ربیل اول چونسٹھ ہجری کو یزید مر گیا اور لڑائی روک دی گئی اس وقت اس کی عمر اٹھتی سال تھی اب آپ اندازہ کر لیں اٹھتی سال کی عمر میں وہ حکمرانی کر کے مر بھی گیا تو وہ نوجوان عباش قسم کا کس طریقے سے اس حکومت اور امت مسلمہ کی خلافت کا حق دار تھا اس کی حکومت تین سال نو مہینے تک قیم رہی ہے اس کے بعد معاویہ سانی بن یزید چونسٹھ ہجری با مطابق چھ سو چوراسی عیسویں یزید نے اپنے بیٹے کو جانشیم قرار کیا یہ نیک فطرت اور دیندار انسان تھا امام حسین کی شہادت کے بعد اسے دنیاوی جہو جلال سے سخت نفرت ہو گئی چنانچہ تین ماہ کے بعد اس نے از خود خلافت سے دست برداری کا اعلان کر دیا اس نے کہا جس کرسی میں امام حسین کی شہادت کا خون کی بو آتی ہو میں اس کرسی پر لانت بیجتا ہوں اور کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہوا بعد از خلافت بعد ازا خلافت کے کئی دعوے دار پیدا ہو گئے آخر کار خلافت اسلامیہ مروان بن حکم اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دو متوازی خلافتوں میں تقسیم ہو گئے مروان بن حکم چونسٹھ ہجری تا پینسٹھ ہجری مروان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حقیقی چچہ ذات بھئی تھا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سیکرٹری بھی تھا امیر معاویہ کے دور میں مدینہ کا گورنر مقرر ہوا معاویہ ثانی کے بعد مملکت کے بیشتر حصوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی گئی حضرت عبداللہ نے تمام امیوں کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا تو مروان اپنے بیٹے عبدالملک کو لے کر شام چلا گیا وہاں امیوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی یوں خلافت آل معاویہ سے آل مروان میں منتقل ہو گئی اس نے ایک سال حکومت کی اور شام اور مصر سے ابن زبیر کے حامیوں کو نکال دیا اور اپنا تسلط قیم کر لیا اپنے مختصر سے عرصے میں اقتدار کو مضبوط کرنے کے سوا کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہ دے سکا حضرت عبداللہ بن زبیر چونسر ہجری تا تہتر ہجری حضرت عبداللہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں آپ کی والدہ حضرت اسمہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ خلافہ راشدین کے اہد میں کئی ایک مہمات میں شریک ہوئے جب امیر معاویہ نے یزید کو جانشیم بنایا تو آپ نے بیعت نہ کی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل حجاز نے حضرت ابن زبیر کی بیعت کر لی اس کے بعد اس کے ساتھ عراق مصر کے حکمرانوں نے بھی اپنی ہمدردیاں انہیں انہی سے وابستہ کر لی البتہ شام میں مروان بن حکم برسر اقتدار آیا جو ابن زبیر کے اقتدار کے لیے خطرہ بن گیا چنانچہ مرچ راہت کے مقام پر مروان اور ابن زبیر کے حامی قبیلہ قیس کے درمیان سخت جنگ ہوئی جس میں قبیلہ قیس کو شکست ہوئی اور پورا شام مروان کے قبضہ میں آ گیا اس کے بعد اہل مصر نے بھی مروان کی بیعت کر لی مروان کے انتقال کے بعد پیسر حجری میں اس کا بیٹا عبدال ملک بن مروان نے عراق پر حملہ کیا جہاں عبداللہ بن زبیر کے بھائی حضر مصاب بن زبیر کو مشکست ہوئی اور وہ مارے گئے اس کے بعد عبدال ملک نے ابن زبیر کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے جاج بن یوسف کو تہتر ہی جی میں مکہ روانہ کیا جاج بن یوسف ظالم بادشاہ جس نے مکہ کا محاصرہ کر کے شہر پر سنگ باری کی جس سے حدود حرم کو کافی نقصان پہنچا یہ محاصرہ سات ماہ تک جاری رہا بلاخر ابن زبیر تن تنہا دشمنوں کی صف میں گس گئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور یہ اب دیکھ لیں 73 ہجری میں شہید کے بعد عبد الملک پوری سلطنت اسلامیہ کا فرما روا تسلیم کر لیا گیا تو یہ 73 ہجری تک ہم پہنچے ہیں اس طرح انشاءاللہ مختلف بادشاہوں کے انتہائی اقتصار کے ساتھ ڈیٹیل میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے جو اہم اہم واقعات ہیں اور اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں کافی چیزیں انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچائی جائیں گی اور اس کے اندر بہت ساری میند کرنی پڑتی ہے مٹیریل کی چوائز کرنے کے لیے چوز کرنے کے لیے کمپوزنگ کے لیے تو آپ دعوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ یہ مٹیریل آپ تک پہنچے کا اس سے استفادہ بھی کریں گے اور پیپر میں امتحانات کے اندر انشاءاللہ آپ کو بہت مدد بھی ملے گی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو شکریہ